میرا دل بدل دے خشو خضو حاصل کرنے کا ایک طریقہ عورتوں کے لیے بالخصوص یہ ہے کہ نماز کے لیے مناسب جگہ کا انتخاب کیا جائے ظاہر ہی گھر میں بچے ہوتے ہیں بچے شور شرابہ کرتے ہیں عورتوں نے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں گھر کی تو عورت کو اپنے لیے گھر میں کوئی ایسی جگہ خاص کر لینی چاہیے وہ کمرہ ہو وہ کمرے کا کوئی خاص حصہ ہو کوئی ایسی خاص جگہ جس کے اندر وہ مستقل طور سے عادت بنائے کہ یہاں نماز پڑی گی اس جگہ کو صاحب بھی رکھے اس لیے جب اعتقاف کی بات آتی ہے تو فقہاں نے یہی لکھا ہے کہ عورت اپنی مسجد میں اعتقاف کرے عورت کی مسجد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سال بھر جس جگہ وہ نماز پڑتی رہی ہے اس جگہ اعتقاف کرے تو اگر اس نے سال بھر اپنے لیے جگہ ہی متعین نہیں کی ہو تو پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا عورت کی مسجد کون سی ہے کون سی نہیں ہے مسجد اصل میں کہتے ہیں سجدے کی جگہ کو تو ایسے موقع پر عورتوں کو یہ چاہیے کہ کوئی مناسب جگہ متعین کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب انسان یہ علماء نے لکھا ہے اور یہ انسان کی سائیکی ہے انسان کی نفسیات ہے کہ جب آپ کسی چیز کے لیے وقت خاص کر دیتے ہیں اس کے لیے جگہ خاص کر دیتے ہیں اس کے لیے ہر قسم کی جب آپ لیمٹ متعین کر دیتے ہیں نا خود آپ کا ذہن متوجہ ہوتا ہے لیکن جب آپ کو یہ نہیں پتا یہ کام میں نے کب کرنا ہے کتنا کرنا ہے کتنی دفعہ کرنا ہے کیسے کرنا ہے جب یہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی تو انسان کی توجہ نہیں ہوتی جب ایک جگہ مخصوص ہو جائے گی کوئی مناسب جگہ تو جیسے ہی اس مناسب جگہ یا اس مخصوص جگہ کی طرف انسان جائے گا تو نفسیاتی طور پر نفسیاتی طور پر انسان کا دل اور دماغ متوجہ ہوگا بنسبت اس کے کہ کہیں بھی مسلحہ بچھایا نماز پڑھ لی اس کی بنسبت زیادہ دل متوجہ ہوگا اگر وہ اپنے لئے کسی مناسب جگہ کا انتخاب کر کے وہاں نماز پڑھے تو عورتوں کو اس چیز کا احتمام کرنا چاہیے اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا گھر کے اندر جتنا پردے کا زیادہ سے زیادہ احتمام ہو اگر کوئی کمرے میں پڑھتی ہے وہ سہن میں پڑھنے سے افضل ہے اس کمرے کے اندر کوئی کمرہ ہے اس کے اندر پڑھتی ہے تو باہر والے کمرے میں پڑھنے سے افضل ہے عورت کو نماز میں زیادہ سے زیادہ پردے کا حکم ہے یہ عورتوں کی جو نماز کا طریقہ تبدیل ہے اس کے اندر بنیادی وجہ یہ ایک پردہ ہے کہ عورت کا سارا جسم سطر ہے اسی وجہ سے عورت کی نماز کا طریقہ تبدیل ہے تو یہ بھی خشو خضو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے